اگر ہم بات کریں کشمیر کی تو کشمیر میں کافی زیادہ نوجوان اور جو لڑکیاں بھی ہیں وہ بھی ملفظت ہو رہی ہے دن پر دن ڈرگز میں تو اسی بیچ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ انجیو کے میمبرز جنہوں نے آج یہاں سے ریلی منقعت کی اور ایک سکول جو اس میں پارٹسپیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے ریلی نکالی ہے سیف آہ فیوچر کی جانب سے تو یہ لوگوں کو یہ آویر کرنا چاہتے ہیں کہ جو درگ کی لطھ ہے اس سے تھوڑا دور رہے درگ سے دور رہے تو انہوں نے اس سے پہلے بھی ایسی ریلیاں نکالی ہے جس میں کہ انہوں نے ڈرگ کو اویر کرنے کی کوشش کی ہے ابھی ان کی جو ریلی ہے یہ نیرو پارک سے ڈلگیٹ تک چلنے والی ہے یہ مزید ہم وہ ویڈیوز میں دکھاتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ کچھ بچوں سے بھی بات کی وہ بھی ہمارے کو دکھاتے ہیں سیف کچھنی سیف فیوچر انجیو کے تھوڑ یہ ریلی کیا گیا ہے اور اس میں ہماری سکول کے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ڈرگ کے اگنسٹی ریلی ہے یہ ہونا چاہیے اور اس سے میسیج جانا چاہیے کہ ہم ڈرگ آج ہماری باغوں کو برباد کر رہے ہیں سر ڈرگ ایک خاصا چیلنج ہے خاص پر پولیس کے لیے تو کیسے اسے نفرہ جا رہا ہے آج ڈرگ کے لیے دونوں لیبل پہ جو ڈرگ پہ کلاف کام کر رہے ہیں ڈرگ پورٹل پہ ہم لوگ پکڑ رہے ہیں ان کی دھر پکڑ کر رہے ہیں ڈرگ میں ملابوس لوگوں کی پروپورٹی بھی سیز ہو رہی ہے ان کے کینگ پنگ تک پہنچا جا رہا ہے اور دوسرا جو ڈرگ بکٹیم ہے ان کے لیے ڈرگ ڈی ایڈکٹل سینٹر بھی پولیس چلا رہے ہیں سر اویرنس کے لیے کیا پروگرام پولیس کے طرف سے دیا جا رہے ہیں اویرنس کے لیے پولیس گاہی بھگاہی سکول کالیجز میں ان کی کاؤنسلنگ اور ہمارے جو ریلیجیس پریچر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بھی میسیزز دیے جا رہا ہے ان کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ ان سے اپیل پبلک سے اپیل یہ اس طریقے کہہ ہوں کاملے کو سوشل میڈیا کے ساتھ بھی بزار ہیں اور آپ لوگوں کا بھی رول اس میں ہے میڈیا کا بھی رول ہے آپ لوگ اس مدل کو ہمیشہ اٹھا چھالتے رہے ہیں بتاتے رہے ہیں لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ کافی سنگین معاملہ ہیں اور اس میں سب آزمی اپنا چانے آپ لوگوں کا بھی خود بہتے ہیں ہم آج اپنے یوت کو اویر کر رہے ہیں ڈرگز کے لیے ڈرگز ایک بہت بڑی گندی چیز ہے جو کہ آج کے یوت کو لگی ہوئی ہے سکول کے بچے بنگ کر رہے سکول اور پارکس میں بیٹھ کے ڈرگز کر رہے ہیں ڈرگز جو یہ ایک بہت گندی بیماری ہے ہمیں اپنے یوت کو بچانا چاہیے ڈرگز سے اور جو ہم اپنے ہمیں ہر وقت اویرنس پروگرامز کرنے چاہیے تاکہ جو ہماری یوت ہے وہ اویر ہو جائے ہماری سوسائیٹی جو ہے یہ اویر ہو جائے ڈرگز کے لیے کہ ڈرگ ایک کتنی گندی بیماری ہے یوت جو ہے یہ ڈرگز کرتے اس سے ہمارے پیرنٹس بھی بہت زیادہ تکالیف میں ہوتی ہے اور ہماری سوسائیٹی بھی یہ صرف ان کے لیے پرابلم نہیں ہے یہ پوری سوسائیٹی کے لیے یہ ڈرگز پرابلم ہے ہم اپنے ڈرگز کو کنٹرول ایسے کر سکتے ہمیں اویرنس پروگرامز کرنے چاہیے ہمیں مطلب جو ہماری ریل جیس یہ مطلب جھگائے ہیں ان پہ ہمیں ایک یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ڈرگز کتنی گندی چیز ہے ڈرگز ایک بہت زیادہ نشیلی چیز ہے جس سے ہم بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اور جو ہماری یوتھ ہے یہ بھی خراب ہو گئی ہے اس سے ہمیں ہر وقت اویرنس پروگرام کرنے چاہیے تاکہ یہ یوتھ جو ہے ہماری یہ ختم کرے یہ ڈرگز کرنا اور ہم نے بھی آج یہ اویرنس پروگرام کیا ہے تاکہ یہ جو یوتھ ہے وہ اویر ہو جائے کہ ڈرگز ہے کتنی گندی بیماری ہے جی ہم ہمارا جو ہمارے سکول کا جو سپرنگ فیلڈ سیکنڈری سکول ہمارا ہے ہمارا یہی میسیج ہے کہ ہمارا یوتھ ہے وہ ڈرگز سے آویر رہے ہمارا جو سکول ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے کشمیر کے بچے ہیں جو ہمارے بڑے بائی بہنے جو ڈرگز کے ساتھ مبتلا ہوئے ہیں وہ یہ کام چھوڑ دے یہ ہمیں نہیں مطلب یہ ہمارے سارے سکول کو جو ہمارے سرین اگر میں ہمارے پوری کشمیر میں سے سکول ہے یہ سب کرنے چاہیے یہ آل آور انڈیا میں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ڈرگز جو ہے بہت زیادہ برباد کرتا ہے ہمارے بچوں فیوچر کو بہت سارا ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے جی ہونی چاہیے بہت سا کا جانب ہے آل آور انڈیا میں بھی آکر ہوگی یہ بیسٹ چیز ہے ریلیز اور ہمیں جو ہمیں ڈرگز کو ہمیں گورنمنٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے ڈرگز کے بار سگریٹ جو ہے الکوہل ہے ان پر سخت سے سخت پابندی لگانی چاہیے کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں آج کل کے وہ زیادہ تر اسی چیز میں مطلب ہے ہمارے فیس بک پیٹ کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی جب سبسکراب نہیں کیا ہے تو شیر جلگے سے سبسکراب کر دیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ہمارے فیڈو کی نیتفیکش کریں